جی ناظرین جو لاسٹ میں نے آپ کو کہانی سنائی تھی اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح مجھے ایک واقعہ اپنے ایک دوست کے بارے میں یاد رہ گیا پچاس سال چالیس سال کے بعد بھی مجھے یاد رہا اسے میمورائزیشن کس طرح سے ہوتی ہے کس طرح آپ کچھ چیزوں کو یاد رکھتے ہیں اور کس وجہ سے آپ چیزوں کو بھول جاتے ہیں کچھ چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور کب بھول جاتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں میں ایس ٹیچر یا آپ ایسا ٹیچر چاہتے ہیں کہ کچھ چیزیں وہ نہ بھولیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ اس سبجیکٹ میں اور ٹکنالوجی ہماری اس میں کس طرح سے مدد کر سکتی ہے یہ ہمارے اس کورس کا ایک بڑا اہم قصہ ہوگا اب ایک اور میں کہانی آپ کو سناتا ہوں اسی چوتھی جماعت کی مسلم ہائی سکول کے جی سکول کی میٹھمیٹکس میں مجھے بڑا سیریس پرابلم تھا اردو املا میں تھا انگلیش میں تھوڑا بہت پرابلم کم تھا اس وجہ سے کہ ہمارے نانا نے ہمیں تھوڑی بہت انگلیش سکھا دی تھی جس طرح سے بھی سکھائی تھی اور جتنا بینفل تھا وہ پروسس وہ ایک الگ بات ہے لیکن حساب میں اور دو چیزوں سے مجھے بڑی سخت کیا کہنا چاہیے گفت ہوتی تھی وہ تھیں زو اضاف اقل اور عادی آزم اب ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب کوئی term پڑھتے ہیں mathematics کی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی سمجھ آ جائے کہ یہ کیا کس چیز کو represent کرتی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ آپ کا یہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی طریقے سے یاد کر لیں کوئی چیز یا سمجھ لیں کوئی چیز اس کے بعد ہوتا ہے do and act جس میں آپ نے کوئی procedure استعمال کرنا ہوتا ہے mathematics میں یا physics میں ایک problem solve کرنے کے لئے اس procedure کے کچھ حصے ہوتے ہیں اور اس کے بعد pedagogist یہ کہتے ہیں کہ ایک تیسرا step ہوتا ہے کہ آپ اسے کس طرح سے connect کرتے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ تو یہ تین چیزیں memorize do and connect یہ تین چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں کسی چیز کو سمجھنے کے لئے action بھی ضروری ہوتا ہے لیکن how you make sense out of it آپ جو چیز نکال رہے ہیں اس کو آپ real life سے کیسے connect کریں گے یہ بڑی اہم چیز اب زو اضافہ اقل میں اردو speaking گھر میں پیدا ہوا تھا ابھی تک مجھے زو اضافہ اقل کا مطلب سمجھ نہیں آیا تو اس کے بعد پھر جب یہاں پر ایک مسئلہ آ جاتا ہے ایک بچہ اس کو term سے ہی اتنا پریشانی کا سامنا ہوتا ہے عادے عظم مطلب یہ وہ الفاظ نہیں ہیں جو ہم عام اردو میں یا سقیر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں مرزا غالب نے یہ الفاظ کا بھی استعمال نہیں کیے اپنے خطوط میں بھی جو کہ بہت بڑے اردو دان تھے تو اس میں دو چیزیں مسنگ ہیں ایک تو یہ کہ زو اضافہ اقل کا جو لفظ ہے اس کو میں کنیک نہیں کر سکتا اس پروسیجر کے ساتھ جو پروسیجر میں استعمال کر رہا ہوں زو اضافہ اقل نکالنے کے لئے یا عادے عظم نکالنے کے لئے دوسرے وہ پروسیجر جو پروبلم میں سالو کرتا ہوں یا جو مسائل مجھے سامنے آتے ہیں اس کا اس سے کیا تعلق ہے تو دو امپورٹنٹ چیزیں اس میں مسنگ تھی جس کی وجہ سے مجھے بہت شدید تکلیف ہوتی تھی اور اب میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ شدید تکلیف جو تھی وہ بالکل جائز تھی ہم نے اردو اور اردو کو مختلف سبجکٹ کو اردو میں ہمیں ٹرانسلیٹ بھی کرنا چاہیے لیکن ٹرانسلیٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ زو اداف اقل اور عاد عظم یہ ہمارے جو موڈیولز ہیں ان کا ہمیں یہ نام ہی دے دینا چاہیے کہ آسان ٹرمز استعمال کریں روز مرہ کی ٹرمز استعمال کریں ایسی ٹرمز استعمال کریں جو بچے جن کو ریلیٹ کر سکیں ان الفاظ کے ساتھ جو وہ روز پڑھتے ہیں تو یہاں میری ذو اضاف اقل اور عاد عظم کی کہانی ختم ہوتی ہے